اجماع امت بجائے اس کے کہ کسی غیر معروف چینل پہ ہم اتنا زیادہ کام کریں اور اتنی محنت کریں تو بہتر یہ کہ پھر ہم اپنے چینل سے اس قسم کی علمی ویڈیوز بولو بھائی شائع کریں اس پہ اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں تمیز کے دائرے میں یہ نہیں کہ وہ عجیب بازاری انداز نہیں ہوتا علماء کے احترام کے ساتھ پورے دلائل کے قوت کے ساتھ اس میں بات ہوتی اس میں پوری پوری عربی حدیثیں سنت کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں میں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے لیکن ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی ہم یہاں شفٹ کر دیں اپنے چینل سے جو ہے ہم ڈائریکٹ وہ ساری باتیں تو اس میں آپ وہاں جا کے وہ ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں باقی یہ چونکہ واضو نصیحت کی مجلس ہے اس میں میں دلائل کے صرف اشارے دیتا ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا اور فتنہ پرس لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرا جیسے میں نے ایک بیان میں اتنی بات کہہ دی کہ بھئی اس پہ معنی صلی اللہ علیہ وآلہ بزرگ تھے وہ گستاخ نہیں ہو سکتے اتنے بڑے بزرگ پہ اگر کوئی تحمت لگتی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دیں میری بھی ذمہ داری ہے آپ جواب دیں یہ کلپ اٹھا کے چلا دیا کہ دیکھو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے جس کلپ میں میں نے تفصیل سے دلائل دیئے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد تحقیق نہیں ہے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے کمزور ہے اب لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسی کمزور بات آپ کرتے کیوں بھئی واضو نصیحت کی مجلس ہے ہر طرح کی بات ہوگی اور بعض دفعہ غلط بات بھی ہو جاتی ہے اس سے میں رجوع کرتا ہوں ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک صفائی پر بیان کیا کہ دانتوں کی صفائی کی اسلام میں اہمیت اس میں مجھے ایسا یاد پڑتا تھا کیونکہ بہت پہلے میں نے روایت پڑھی تھی کہ کلیجی کھانا نبی کو پسند نہیں تھا اس پہ بہت سے احباب نے حدیثیں بھیجی جن میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے ٹھیک ہے میں رجوع کرتا ہوں اس سے بھائی میرا کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا دور حدیث کیے ہوئے اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں تھا ٹاپک کوئی اور تھا زمنہ نے ایک بات درمیان میں آ گئی تھی کلیجی کی تو وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا لیکن اس سے میرے اصل موضوع پہ کوئی فرق اصل موضوع یہ تھا کہ نبی نے چوبیس گھنٹے دانس صاف رکھے ہیں صبح اٹھنا اور رات کو برش کر کے سونا اچھے بچوں کا تو کام ہو سکتا ہے اچھے مسلمان کا کام یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے دانس کو کیا رکھے صافت اس کے زمن میں اس پہ بھی ایک دو لوگوں نے تو تمیز سے کہا کہ مختی صاحب یہ آپ کب ہم نے بیان سنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے تمیز اکثر لوگوں نے ایسا بازاری لب و لہجہ اختیار کیا جیسے میں نے پتہ نہیں قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا فتوہ دے دیا ہو تو کیا ہو گیا بھائی یہ تو چلتا ہے تو آپ بتا دیں میرے علم میں بھی اضافہ ہوا اچھا ہوا تو خیر تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اجماع امت اجماع امت اس کی حجیت کہاں سے ثابت ہے بولو بھائی قرآن و سنن سے میں نے ایک بیان یہ بھی کیا تھا کہ خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں ٹھیک ہے نا خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں اس پہ میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو حدیث سے تو میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع ہے صدیوں تک کوئی ایک فقی بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو ٹھیک ہے نا لوگ کہہ رہے نہیں حدیث تو نہ ہوئی تو بھئی یہ اجماع حدیث سے بڑھ کر ہے یہ حدیث سے بڑھ کر ہے بعض لوگوں نے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ہر مسئلے پر آپ کو حدیث ہی چاہیے تو پھر آپ ہمارے سامنے حدیث پیش کریں کہ خواتین صفا اور مروہ کے درمیان چلنے پر کوئی حدیث پیش کریں حدیث میں تو دوڑنا آتا ہے جیسے نبی نے یہ فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ مناسی کے حج مجھ سے سیکھو یعنی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو تو نبی نے تو رمل کیا ہے تین چکروں میں سینہ کڑا کے آپ نے تین چکروں میں افتواف کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سہی پر دوڑ لگائی ہے تین حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ کہیں گی عورتیں رمل نہیں کریں گی عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں دلیل کیا ہے حج ایک عبادت ہے عبادت میں عورت کی حیاء کا انصر جھلکنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے اس دلیل کی بیس پر پوری امت جمع ہو گئی صدیوں سے امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک تمام امت کے فقہ صلحہ کا یہی فتوہ چلا رہے صدیوں سے حتیٰ کہ اگر آپ دو دھائی سو سال پہلے اہل حدیث کے فتاوہ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ملے گا آپ کو کتنی بڑی دلیل ہے اب اگر مجھ سے آپ حدیث مانگتے ہو کہ عورتیں الگ طرح سے نماز پڑھیں گی اس کی دلیل حدیث سے تو میں بھی تو آپ سے مانگ سکتا ہوں کہ عورتیں صفہ مرمہ میں دوڑیں گی نہیں اس کی دلیل حدیث سے ادھر آکے چپو جاتے ہیں میرا مقصد کسی عالم کا مزاق اڑانا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ جب آپ کا یہ لبو لہجہ ہے کہ آپ ان علماء عیمہ اربا کا مزاق آپ اڑاتے ہیں تو یہ جب وہ آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہاں آپ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں خاموش ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں صرف برے صغیر کی عورتیں تھوڑا سمٹ کے پڑھتی ہیں نماز پوری دنیا ایک طرف یہ پوری دنیا اب ایک طرف ہوئی ہے آج سے پہلے سب عورتیں سمٹ کے پڑھتی تھی اب دنیا میں یہ انقلاب آیا ہے تو ہم آج کے لوگوں کو دیکھیں یا ماضی کے لوگوں کو دیکھیں ملیشیا میں انڈونیشیا میں شافی فقہ رائج ہے اور فقہ شافی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں کیسے پڑھیں گی سمٹ تو اب اگر وہاں تبدیلی آئی ہے تو یہ تبدیلی علم کی کمی سے آئی ہے کیونکہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی یہ علم اٹھتا جا رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علماء کو اٹھاتے رہیں گے کتابوں کو نہیں اٹھائیں گے کتابیں رہیں گی علماء اٹھ جائیں گے لہذا جاہل لوگ وہ کتابیں پڑھ کے کیا کریں گے لوگوں کو غلط گائٹ کرنا شروع کر دیں گے پھر وہی حدیث کا حوالہ مانگیں گے تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں اللہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالی کتابوں کے اٹھانے کا اللہ نے ذکر حدیث میں ذکر نہیں ہے کتابیں رہیں گی لیکن علمی صلاحیت ختم ہوگی کتابیں پڑھ پڑھ کے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدہ بنا لیں گے اتخذ الناس جہالا رؤوسا فافتو بغیر علم علم کی عمق اور گہرائی کے بغیر فتوہ دیں گے فظلو و اظلو خود بھی گمرا ہوں گے اور پبلک کو بھی بولو بھائی گمرا کریں گے وہ یہ وہ دور ہے تو اجماع کیا ہے حجیت قطعیہ تو صدیوں سے اجماع چلا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی اگر کوئی گیا ہے میں تو پھر بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا کہتا ہے چلو کوئی بھی آلے میں اس کی رائے ہوگی مگر وہ ہمارا بھی تو احترام کر لے نا کیا یار اگر ان علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو ان کے پاس بھی دلیل ہے کوئی بات نہیں جو ایسے پڑھ رہا ہے ایسے پڑھنے دو جو ویسے پڑھ رہا ہے اتنا بھی تو آ جاؤ نا لیکن نہیں یہ تو قرآن سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ تو اندھے مقلد ہیں یہ تو یوں ہیں یہ تو یوں ہیں تو اس لیے یہ ہے وہ فرقہ واریت ہم چمہ دیگر ہیں نیز ہمیں پتا ہے باقی سب کیا ہیں سب بے وقوف ہیں اس کو کیا نام دیا گیا ہے علم کا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ تلاک تین تلاک پر سوڈان میں بھی قانون بن چکا ہے کہ تین تلاکیں کتنی ہوں گی ایک سعودیہ کے بھی بہت سارے مفتی فتوہ دینے لگے تین کتنی ہوں گی ایک پاکستان میں انیس سو تری سٹھ میں جو آئیلی قوانین بنے اس میں بھی تین کو کیا شمار کیا گیا ہے ایک مصر میں بھی انیس سو فلا میں یہ قانون بنا کہ تین کتنی ہوں گی ایک پوری امت ایک طرف اور یہ پاکستانی مولوی ایک طرف پانچ چھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی بات سے کہیں مفتی صاحب بڑی زبردہ صاحب آپ کے باس کیا جواب ہے میں نے کہا انہی کی بات میں اس کا جواب موجود ہے تھوڑی سی اقل ہونی چاہیے میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں انیس سو ستاون یا چھےالیس میں قانون بنا کہ تین ایک ہوں گی تو سوڈان میں اسلام انیس سو چھےالیس میں آیا ہے بولو نا بھائی سوڈان میں ہزار سال پہلے اسلام آیا تھا جب انیس سو چھےالیس میں پرانے قانون کو چینج کیا اس کا مطلب ہزار سال سے سوڈان کی گورنمنٹ تین طلاق کو کیا مانتی تھی تین مانتی تھی انیس سو تریسٹھ میں پاکستان میں قانون بنا آئیلی جو ایوب خان نے بنایا کہ تین کتنی ہوں گی ایک بلکہ ایک بھی نہیں وہ عجیب سا بنا تو میں نے کیسے پتہ چلا انیس سو تریسٹھ تک سام عطالتوں میں برما بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان سب میں تین کو کتنا سمجھا جاتا تھا تین یہ ایک ہزار سال سے امت کیا پکوڑے بیچ رہی تھی یا تیل بیچ رہی تھی یا گھاس کھا رہی تھی آج کی چینجنگ پر تو فخر ہے ہے بھئی حتیٰ کہ برے صغیر میں انگریز نے سو سال حکومت کی وہ بھی تین طلاق کے قانون کو چینج نہیں کر سکا اتنا عجمہ تھا اس مسئلے پر میں نے کہا عرب علماء کو اگر آپ دیکھو تو بنباز سے پہلے جو مفتی آزم تھے بنباز ان سے پہلے ان کے استاذ تھے شیخ آل عبراہیم کر کے نام تھا ان کا نیٹ پہ آپ سرچ کریں آ جائے گا ان کے وقت میں پورا سعودیہ متفق تھا کہ تین طلاقے کتنی ہوتی ہیں تین بنباز نے آکے یہ فتوہ چینج کیا ہے ہم بنباز کو عقیدت احترام سے دیکھتے ہیں عالم تھے غلطی ہو گئی لیکن اس غلطی آپ تو اندھی تقلید نہ کرو نا اس غلطی کی اگر آپ دلیل دے رہے ہو سعودیہ کے علماء کی تو سعودیہ آج کا یا آج سے سو سال پہلے بلکہ سو سال نہیں جب سے اسلام آیا ہے سعودی عرب میں اور حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سامنے خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب کا فیصلہ موجود ہے اس حکومت کا حوالہ نہیں دیں گے کبھی انڈیا کی گورنمنٹ کا حوالہ کبھی سوڈان کی موجودہ گورنمنٹ کبھی مصر کی مصر میں اسلام ہزار سال پہلے آیا ہے اس وقت سے تین طلاق کو تین ہی سمجھا جاتا تھا اب آکے چینج کیا اس چینجنگ کو مان رہے ہیں اور جو اسلام صدیوں پہلے مصر میں تھا وہ کیا تھا غلط تو وہ جو پیٹھے ہوئے تھے بندے کہہ رہے ہیں چودہ طبق روشن بولو بھائی ہو ہوئے ہیں سعودیہ کی عدالت میں اب بھی قانون یہی عدالتی قانون کے تین تین ہی ہوں گی اگرچہ سعودی مفتی جو وہ فتوہ دے رہے ہیں کہ تین ایک ہوتی ہے لیکن وہ سارے مفتی نہیں سعودی عرب میں اب بھی اکثر مفتی فتوہ یہی دیتے ہیں کہ تین تین ہوتی ہے مگر وہ چونکہ سرکاری سطح پہ اچھے عہدوں پہ نہیں ہے لہذا عوام تک ان کی بات پہنچتی نہیں ہے اب بھی سعودی عرب کی عدالت سے جو فتوہ ہے وہ کیا ہے تین کتنی ہوں گی تین کیوں عدالتی فتوہ ایسا کیوں ہیں یہ بھی سن لیں آپ سعودی عرب میں نائنٹین ایٹی یا اس کے عریب قریب میں حکومت کی سطح پہ ایک علماء کا اجلاس بولایا گیا تھا علماء کا اجلاس اس میں یہ تھا کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس میں بہت اختلاف ہو رہے تین ایک ہوتی ہیں ایک تین ہوتی ہیں تو علماء کا ایک پورا پینل بڑے بڑے علماء کا بٹھایا گیا اور ان سے کہا کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بحث مباعثے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط کیا تو ان علماء میں بیس پچیس علماء شامل تھے صرف بنباز اور العسیمین جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اتفاق نہیں کیا باقی تمام علماء نے بحث مباعثہ کر کے یہ بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تین کو کیا سمجھا جائے سمجھا جائے